دوستو جس وقت سے بھارت کو پاکستان سے انتہائی زلت امیز اور دنیا میں رسوا کر دینے والی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس گھڑی سے اب تک بھارتی قوم اور خصوصا ہندو آپے سے باہر ہیں بھارتی ہندووں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان کے دماغ اس وقت گوم چکے ہیں دوستو یہ تو آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر پوری دنیا میں غلازت گندگی اور تأثب سے بری ہوئی کوئی قوم سب سے آگے ہے تو وہ ہندو قوم ہے ہندو طبقہ دنیا بار میں تأثب میں سب سے آگے ہے اور اب تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے اسی تأثب اور اپنے دماغ میں بری غلازت کو لیتے ہوئے ناظرین ہندووں نے مسلمانوں کو ہمیشہ سے بہت سا تنگ کیا ہوتا ہے اور جب سے بھارتی ٹیم پاکستان سے میچ آری ہے جو کہ گیارہ کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم تھی اس کے کوچس تھے اس کے سٹاف تھے بہت سے لوگ اس ٹیم میں اور اسحار میں انوالف تھے اب چاہیے تو یہ تھا یا ایک اکل یا سمجھ رکھنے والا شخص تو یہی کر سکتا تھا کہ سب کو اسحار کا ذمہ دار ٹھیرا تھا لیکن بارتی ہندو اس وقت محمد شامی کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہوئے ہیں انہیں گندی گالیاں دی جا رہی ہیں انہیں ملک سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں قصور کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں میں آپ کو ابھی ہندووں کے محمد شامی کے بارے میں کچھ ایسے غلیز کمنٹس تکھانے جا رہا ہوں جس سے ان کا گھٹیا چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے ناظرین ایک ٹیم کے گیارہ کھلاڑی حصہ ہے اور ایک وہ کرکٹر کے جو مسلمان ہے کیا صرف وہی ہار کا ذمہ دار ہے گندی گالیاں دینا اسے ملک سے نکالنے کی باتیں کرنا اسے اپنے ملک کا غدار کہنا اور یہاں تک کہ اس کے گھر پر کسی حد تک حملے کی کوشش کرنا اور پلان مرتب کرنا محمد شامی اس وقت شدید مشکل میں ہیں اور کئی بھارتی مسلمان کرکٹر ان کی حمایت میں سامنے آئے ہیں پاکستان سے شویب اختر نے وسیم اکرم نے ان کی حمایت کی ہے پاکستان میں تو ناظرین یہ کلچر ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی ہندو کو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو سارے اس کے ہمسائے یا پاکستانی مسلمان اس کی حمایت میں آکھڑے ہوتے ہیں لیکن بھارت میں شارو خان کے ساتھ جو حال کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک سیلیبرٹی ہے اور وہ مسلمان ہے انہوں نے اپنا خون پسینہ بھارت کو دیا شارو خان نے ساری زندگی بھارتی فیلم انڈسٹری کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائے رکھا اور اب مودی گورنمنٹ جو شارو خان کے ساتھ کر رہی تھی وہ محمد شامی کے خلاف کر رہی ہے یہ صرف قوم نہیں کر رہی بھارتی کرکٹ موڑ یا بھارتی حکومت کا اس پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا بھارت اپنے اس مسلمان کرکٹ کو اون تک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ان کا تصوب اور یہ ان کے اندر بھری نفرت کی آگ ہے بہت سے کمنٹس میں نے آپ کے لیے کٹھے کیے ہیں جو بھارت کا اور ہندووں کا غلیز چہرہ اور مودی کی غلیز پولیسیاں آپ کے سامنے رکھے گا ناظرین اس میں میرے پاس پہلا سکرین چھوٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک گندی گالی ہے اس کے نیچے بھی ایک گندی گالی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا آگے بہترحال ناظرین ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کتنا میرا پاکستان سے اس کے بعد ایک گندی گالی ہے اس کے بعد وہ ایک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ہی کھیل لیتا بھائی شیم یہ وہ انہیں غدار کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیم کا حصہ تھا آگے ایک شخص وہ کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں جہاں آگے پھر گندی گالی دے رہے اور اگر نیکش پہیں تو اس میں بھی بھارتی اخلاقی پستی جو ہے اور یہ 21 صدی میں کھیتوں کو پتورے واشوم یوز کرنے والی کوم کا چہرہ سامنے آرہا ہے گندی گالی ہے اس سے نیچے جو ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ایسی پٹائی ہو رہی ہے تیری اس سے نیچے جو ہے وہ پھر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تو پاکستان میں چلا جا تو کوئی سانتی دے ہمیں بھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک گندی گالی ہے گندی گالیوں کی برمار ہے ناظرین آپ جو ہے وہ انڈین کیپٹن وراد کولی کے ایک آنٹ پر چلے جائیں ادھر گالیاں نہیں ہیں آپ کسی اور ہندو کرکٹر کے ایک آنٹ پر چلے جائیں ادھر گالیاں نہیں ہیں صرف مسلمان ہونے کی جو ہے یہ سزا دے رہے ہیں ہندو اور ہندو وں کا تصوب اور نفرت کی آگ بہت بڑھ چکی ہے ناظرین حد پار ہو چکی ہے آگے پھر جو ہے گندی گالی دے کے ایک اسی کومنٹ میں جو ہے آگے جا کے لکھتا ہے میں چھرا دیا تو نے بلڈی پاکستانی پاکستانی لفظ کو جو ہے یہ گالی سمجھتے ہیں اور یہ تو ہم سب کو پہلے سے بھی پتا ہے ان کا جو ہے وہ اصل چہرہ کیا ہے باقی پھر آگے جو ہے وہ گندی گالی دے کے ایک شخص کہہ رہا ہے بہرحال ناظرین ہر دوسرا کومنٹ جو ہے اس میں گندی گالی ہے اور ہر دوسرے کومنٹ میں جو ہے وہ پاکستانی کہا جا رہا ہے اسی اور کہا جا رہا ہے کہ تم پاکستان کی فلائٹ لے اور چلا جا بہت سے کومنٹس جو کہ موجود ہے آپ سکرین پر دیکھ بھی نہیں ہے اور ناظرین اس پر عرفان پتھان کا ایک ردی عمل سامنے آیا ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں ایون آئی واس پارٹ آف انڈیا ورسز پاکستان بیٹلز اور فیلد ویر وی آب لاؤس بٹ نیور بین ٹولڈ ٹو پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایسی بہت سی گیمز کا حصہ رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہم ہارے اور میں فیلد میں موجود تھا لیکن مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں آئیم ٹاکنگ آباوٹ جسٹ فیو ایئرز بیک آئیم ٹاکنگ آباوٹ آف فیو ایئرز بیک میں جو ہے وہ پچھلے چند سال کی بات کر رہا ہوں آہ ناظرین آہ بہت دیل سے چلتا آ رہا ہے لیکن پہلے حالات اتنے خراب نہیں تھے آہ جتنے اب ہے عرفان پتھان کا بھی چاہیے کہنا ہے کہ اس چیز کو رکنا چاہیے پھر وہ اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں اپنے فادر کی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم دوہزار چار میں ایک بیٹل لیت کر آئے آہ اس طرح سے تو ہم جو ہے وہ چھت پر چڑے تو ہم نے جو ہے اس وقت انڈین فلیگ جو ہے اٹھایا ہوا تھا اور بہت سے لوگ ہمیں ویلکم کرنے آئے بہرحال ناظرین یہ حالات ہیں بارت میں اور ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مملکت پاکستان سے نوازا اور اس متاسب اور آگ سے بری ہوئی بارتی قوم سے ہماری جان چھوٹی آہ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنے لیجئے گا آپ کو اپ گیٹ کرتے رہیں گے بیل آئیکن پر کلک کرنا تو بہت ضروری ہے دعو میں آت رکھئے گا اللہ نے گھے بان